بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جوڑ جائیں صحت کا خزانہ کے ساتھ صحت کا خزانہ آپ کی صحت کے مسائل کے حوالے سے رنرانہ کی بنیاد پر ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہے آج ہم بات کریں گے گائنہ کوسیڈ یہ گولی جو ہے گائنہ کوسیڈ یہ اسمال ہوتی ہے مہواری میں بندش کے لیے مہواری میں بندش جب آپ کے پیریڈ ارائگولر ہو جاتے ہیں ہامون ڈسٹراب ہو جاتے ہیں تو دراصل مہواری کی بندش کی جو بیماری ہے ایمنوریا وہ دو قسم کی ایک پریمری ایمنوریا ہے اور دو ایک سیکنڈری ہے جو پریمری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پیریڈ مہواری کے عمر ہو چکی ہے آپ چودہ سولہ اٹھارہ سال کے ہو چکے ہیں اور پیریڈ سٹارٹنی ہوئے تب یہ گولی استعمال کی جاتی ہے پریمری دوسرا ہے سیکنڈری سیکنڈری یہ ہے کہ پریئڈ آ رہے ہیں پریئڈ ڈسٹراب ہو گئے ہیں پچاس دن ہو گئے ہیں پریئڈ نہیں آئے پریئڈ بیس دن بعد آ گئے دو مہینے ہو گئے پریئڈ نہیں آئے تین مہینے ہو گئے تو اس کام کے لیے ایرائگولر پریئڈ کے لیے پریئڈ کی بندش کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے کبھی کم دن کبھی زیادہ دن ایرائگولرٹی میں اور یہ مہینہ اگر چھ مہینے تک مسلسلیے جاری رہے تو پھر آپ کو ضرور اس کا علاج کرنا چاہئے کیونکہ امنوریا بیماری بن چکی اور خطرناک ہے اگر آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو بانچپن کی طرف لے جائے گا اور وہ ماں نہیں بن پائے گی اور اکثر یہ دودھ پلاتی ماں کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو جاتا ہے یہ والا کہ ان میں پیریڈ کی ریگولارٹی آ جاتی ہے پیریڈ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو اس گولی کا استعمال آپ کریں اور یہ حمل کو ضائع کرنے کے لیے ہرگز استعمال نہیں کی جاتی یہ صرف اور صرف مہواری کو ریگولائز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اسے پریگننٹ فیمل اگر وہ اپنا ہی حمل چیک کرتی ہیں اور وہ مصبت ہے تو اس گولی کا استعمال نہ کریں اگر مصبت نہیں آتا اور آپ کو ڈیٹ نہیں آئی آپ پیریڈ نہیں آئے تو آپ اس گولی کا استعمال کر سکتے ہیں جس طرح سے باقی میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ایک دو پرسن کے ساتھ سو میں سے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں پیٹ درد والے پھوک کی مقدار بڑھ جانا سردرد چکر الٹی مطلی یہ وہ سائیڈ ایفیکٹیں جو ہو سکتے ہیں بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے لیکن بہت ہی مفید گولی ہے روزانہ کی بنیاد پر اس کا استعمال کریں اللہ کے کرم و فضل سے آپ کو اس تکلیف سے بلکل چھوٹکارہ مل جائے گا پیریڈ ریگولر ہو جائیں گے مہواری ریگولر ہو جائے گی اور مہواری کی جو تکلیف ہے اسے بھی یہ بیلنس کرتی ہے اور اگلی بات چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جوڑ جائیں سید کا خزانہ کے ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی سارے ویڈیو آپ تک ملتی رہیں جا رہے خوش رہے بات رہے والسلام